اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی اف لائف سادیا کیا حال شال ہیں آپ کے ہوپولی سب ٹیک ٹاک ہوں گے الحمدلہ میں بھی ٹیک ہوں کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں میری زندگی میں تو یہی چل رہا ہے کھا لیا پی لیا سو لیا بچوں کو دیکھ لیا تو یہی چل رہا ہے سب کی لائف میں تو بس پھر اور یہ سوچنا سب سے بڑی بات کہ ہم نے کیا پکانا ہے آج کیا پکانا ہے آج کیا پکانا ہے اچھا یہ باسکٹ نا یہی والی میرے ہاتھ میں آتی ہے جو جل گئی تھی نا مجھ سے اس دن آپ کو نے دیکھا تھا یہ جل گئی تھی اس کا مجھے اتنا دنگ کر رہی تھی اور یہ چولے کے پاس پڑی تھی اس نے آگ پکڑ لی اور یہ جل گئی اچھا تو آج ہم نے پھر سوچا دماغ لڑایا بہت کیا پکانا ہے پھر ہم نے سوچا کہ دھنیے کی چٹنی بناتے ہیں تو انڈے والی دھنیے اور انڈے کی چٹنی بنا رہی ہوں آج بہت مزیگی بنتی ہے کہ مطلب آپ سالن کو تو پیچھے چھوڑ دیں تو دھنیے کی چٹنی کھائیں گے اچھا جی ہم نے کٹ کر لیا دھنیا اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اچھا آپ نے جب بھی گرینڈر میں ڈالنا ہے نا آپ نے سب سے بہرے ٹیمیٹوز نیچے ایڈ کرنے ہیں میں نے اس میں ڈالے ہیں لیسن کے تین جوئے اس کے بعد آپ نے ٹیمیٹر ڈالنا ہے نیچے اس کے اوپر آپ نے دھنیا ڈالنا ہے میں نے اوپر ڈالا تھا تو یہ گرینڈ ہونے میں مشکل ہوتی ہے بعد میں مجھے یاد آیا یہ تو نیچے ٹیمیٹوز ڈالنے ہوتے تاکہ وہ جلدی سے پانی پکڑے اور وہ آرام سے گرینڈ ہو سکے اچھا جی خیر تو جب آپ نے تھوڑا دھنیا ڈالنا ہے باقی دھنیا بعد میں ایڈ کرنا ہے تاکہ پہلے والا گرینڈ ہو جائے اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ دوسرا ایڈ کریں گے تو آرام سے وہ گرینڈ ہو جائے گا دوسرا والا بھی ورنہ جب ایک ساتھ سارا ڈال دیں گے تو وہ گرینڈ نہیں ہوگا اچھا اس میں مسالے جو میں نے ڈالے ہیں وہ ہے نمک اور پسی ہوئی لال مرچ دھنیا سوکا دھنیا اور میں نے اس میں لیسن کے ڈالے ہیں تین سے چار جوئے اور اب ہم اسے کر دیتے ہیں کلوز اور کلوز کرنے کے بعد ہم اسے کر لیتے ہیں گرینڈ ٹھیک ہے آپ نا اس میں جب لیسن ڈالیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹیسٹ میں واضح ڈیفرنس آتا ہے لیسن ڈالنے سے بہت ڈیفرنس آتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا سا ہو جاتا ہے نا اس کا ایک وہ جو چٹنی کا ٹیسٹ آنا چاہیے نا وہ لیسن ڈالنے سے آتا ہے ہم لوگ اکثر اسکپ کر جاتے ہیں لیکن تین سے چار ہی ڈال لیں اگر موٹا لیسن ہے تو آپ ایک دو ڈال سکتے ہیں تو وہ لازمی ڈالیں ہیں اچھا دیکھیں اس کے بعد ہم نے گرینڈ کر لی ہے ساری چٹنی اور اس کے بعد میں اسے فرائے کر لوں گی اس کا پانی جو ہے نا وہ سوک آؤٹ کر لیں گے ہم جب اس کا پانی سوک آؤٹ ہو جائے گا نا اچھی طرح تو پھر ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے تو ابھی اس میں پانی ہے ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی سوک آؤٹ ہو جائے تو پھر ہی یہ فرائے ہوگی اور ہم نے اسے میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے جلے نا اور اچھے سے پک جائے تو یہاں جی یہ فرائے ہو چکی ہے ہم نے آئل بھی ڈال دیا تھا فرائے ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں میں نے اس میں دو انڈے ڈالے تھے آپ اپنی مرضی سے تین انڈے بھی ڈال سکتے ہیں اتنی چٹنی میں تین انڈے بھی صحیح رہتے ہیں لیکن میں نے اس میں دو ہی ڈالے تھے اور انڈے بنانے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کی کانٹیٹی میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ مزے گی بنتی ہے ایک تو آپ بناتے ہیں جب کچھ نہیں ہے تو ہم انڈے کا سالن بنا لیتے ہیں اس سے تو خاصا یہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور چٹنی کی تو پھر اپنی بات ہوتی ہے جب دل کر رہا ہوتا ہے آوازار ہوتا ہے باقی سب چیزوں سے تو پھر چٹنی کھانے سے ہی دل صحیح ہوتا ہے اچھا میں نے اس میں سے کچھ وہ کچھی بھی نکال لی تھی کچھی مینز جیسے میں نے گرائنڈ کی تھی نا تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے میں نے کچھ وہ بھی نکال لی تھی ہری چٹنی جیسے کہتے ہیں تو وہ آپ تھوڑی سی نکال لیں اگر پسند کرتے ہیں تو باقی کا آپ یہ بنا لیں تو میں نے تھوڑی ہی نکال لی تھی کیونکہ وہ بھی اچھی رکھتی ہے کھانے میں اور وہ زیادہ دن اگر آپ فریج میں بھی رکھ لینا تو چل جاتی ہے اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ بھی کھائیں تو اچھی لگتی ہے اچھے یہ دیکھیں انڈے میں نے ڈال دیوں اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو جیسے وہ کر لینا ہے میس کر لینا ہے اس میں اچھی طرح سے کہ ایسے نہ ہو کہ زردی الگ چلی جائے کہیں اور وائٹ اس کا الگ چلا جائے اور یہ نہ صحیح سے رنی سا بن جائے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو بھی اچھی طرح سے پکانا ہے اس میں اور یہ ہم اسے پکا رہے ہیں اچھی طرح اور پھر آپ نے اینڈ میس میں ڈال دینا ہے گرم مسالہ ڈالنا ہے وہ بھی لازمی ڈالنا ہے اس کا بھی ایک الگی ٹیسٹ نکلتا ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی ڈالنا ہے اور پھر مزیدار سی چٹنی بن جائے گی جو آپ کو بہت ہی مزیدی لگنی ہے جب آپ کھائیں گے اور مجھے بتائیے کہ کیسی بنی ہے اچھا جی اس کے بعد پھر ہم نے بنا لی روٹیاں روٹیاں بنا لی تھی اور بس دن کچھ اس طرح سے گزر جاتا ہے آدھا دن سوچنے میں گزر جاتا ہے پکانے کے اور وہ سوچنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بچوں کے کوئی نہ کوئی کام ہوتے ہیں میرے تو بچوں کے بہت مطلب آپ سو کے اٹھو گے نا تو آپ کو کوئی یہ دماغ آپ کا فری نہیں ہوگا آپ خود بھلے بیٹھے ہو لیکن دماغ جو ہے نا بچوں کی طرف ہے کہ اب اچھا یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے تو بچے فری ہونے ہی نہیں دیتے وہ آواز ہی بہت لگاتے اچھا تو اب ہم نے شیلف اپنی نیٹنٹ لین کر لی ہے سالن بھی بن گیا ہے اور روٹی بھی بن گئی ہے تو ہم نے اپنی شیلف جو ہے وہ نیٹ کر لینا ہے اپنا اسٹوف بھی نیٹ کر لینا ہے بہت گندہ ہوتے نا آپ سلیپ پر ذرا سا کام کریں تو کیچن تو بس میسی ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کچھ لے کے آئے تھے مولی اور کھیرے وغیرہ لے آئے تھے سیلیڈ کا سامان تو یہ جو ہاف مولی تھی نا یہ تو بہت میٹھی تھی وہی میں کہہ رہی تھی میں نے کہا جو ہاف ہے وہ میٹھی ہے اور جو فول والی آپ لائیں وہ اتنی کڑوی تھی مطلب وہ تو کھائی نہیں جاری تھی ایسے لگ رہا تھا کہ زہر کھا رہے ہیں تو یہ والی بہت میٹھی تھی اور بڑے مزیگ ہی لگی ہے اور اچھا یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ جو سیلیڈ ہے نا یہ بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے ضرور یوز کیا اگر نے دوپہر کے ٹائم میں تو ضرور ہمیں کھانا چاہیے بس تو سستی ہوتی کہ سکپ کر جاتے ہیں لیکن سیلیڈ کچھ لوگ تو خیر ڈائٹ میں بھی بہت یوز کرتے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہے نا آپ کا میدہ بلکل سیٹ رہے گا اچھا اس کے بعد یہ لوگ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں باہر اپنے کچھ چیزیں لے کے یہ کافی ہے کافی میں سٹراؤ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں میں نے کہا کافی میں سٹراؤ کون لگاتا ہے اور یہاں پہ میڈ کی اوپر اپنی چیزیں رکھ کے یہ جہاں ان کا دل کرتے ہیں وہاں یہ اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں بس ان کی کچھ پارٹی چل رہی ہے چپس اور بابلز اور کافی کی ان کی پارٹی چل رہی ہے بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے بس ان کو ذرا سے کوئی ٹائم ملا ہے انہوں نے کہنا ہے اب ہم نہ یہ کام کر لیں اور یہ چیزیں جب ان کو مل جاتی ہیں تو چیزوں کے پیچھے تو بہت پڑتے ہیں اور یہ کچھ جنوں سے کافی سٹرائپ کی چیزیں کھا رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے انہیں نگٹس فرائے کر دیئے تھے اور آج میں نے ان کو نگٹس نہیں فرائے کر دیئے میں نے کہا آپ لوگ کنٹی نیوز بھی کھا رہے ہو تو تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں اور فروٹس بالکل چوک سے نہیں کھاتے بچے لیکن ان کو زبردستی کھلاتی ہوں پھر شام میں کٹ کر کے ان دونوں کو بٹھا کے اپنے ہاتھ سے ہی کھلانا پڑتا ہے ویسے نہیں کھاتے اگر آپ ان کو دے دونا تو انہوں نے نہیں کھانا لیکن اس کے بغیر بھی بچے کی حل پر بہت ایفیکٹ ہوتا ہے دیلی کچھ نہ کچھ فروٹ بہت ضروری ہے لیکن ابھی آج کل ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں چل رہی تو ویسے بھی تنک کر رہی ہیں اور فروٹ کھانے میں ویسے بھی بہت تنک کرتی ہیں یہ حرم بنا رہی ہیں ممہ بابا کے لیے کارڈ بنا رہی ہیں یہ نا اب اسے کارڈ بنانے آگئے ہیں تو ہر دوسرے دن یہ ہمیں نا گفٹ کرتی ہے کارڈ بنا کے اور یوسفہ کچھے چاول پیالی میں لے کے گھوم رہی ہیں کچھے چاول کھا رہی ہیں بس میں نے کہا جب پیٹ میں درد ہونا ہے نا اپنے بیمار ہو جانا ہے بس یہاں آپ اس پیلنگز پوچھ پوچھ کے کارڈ پر لکھ رہی ہیں اچھی بات ہے اچھی ایبٹ ہے بچے کو اس طرح کے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے کرنی چاہیے مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ کچھ ایکٹیوٹی کرتی ہیں کبھی تو بڑے اچھے اچھے کارڈ بنا لیتی ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ بچے میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹائپ کی ایکٹیوٹیز بھی کریں صرف پڑھنے کے پیچھے نہ لگے اس کا دماغ چلا لیتے ہیں بچے جب چلاتے ہیں تو ان کا دماغ بھی بڑا چلتا ہے ان کاموں میں مطلب یہ کچھ نہ کچھ اس میں نا انوکھا ایڈ کر دیتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی کی ہے بچے کو کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے وہ تھوڑا اپنا دماغ لگائے یوز کرے اور کچھ نہ کچھ نیا کرے اور آپ اسے اپریشیٹ کریں کہ وہ اور زیادہ کرے اور اسی طرح سے اس کا جب حوصلہ بڑھتا ہے تو بچہ آگے سے آگے اور اچھا کر کے دکھاتا ہے اور کریٹیوٹی ہونی چاہیے ہر بچے کا اس طرح سے دماغ کھلتا ہے اچھا جس کے بعد پینٹ پینٹ کھا کے یہ لوگ تو جا رہی ہیں سپارہ پڑھنے بڑے شوق سے جاتی ہے اس طرح بھی ماشاءاللہ بڑے شوق سے جاتی ہے ورنہ مجھے امید نہیں تھی جس طرح سے یہ تنگ کرتی تھی مجھے لگا یہ نہیں پڑھے گی تو اسکول بھی نہیں جانا اس نے ٹوشن جانے میں بہت تنگ کیا ہے تو مجھے یہی تھا کہ جب ٹوشن نہیں جاری تو اس دن آئی سکول جانے سپارے پہ جانے یہ پڑھائی کے معاملے میں تنگ کرے لیکن الحمدللہ بہت اچھا جاری ہے سپارے میں اللہ کا شکر ہے اچھا جی آپ چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر